قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اتمنان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے آمین خدا کے کلام میں خدا کی بابت یہ لکھا ہے کہ خدا نے نوح اور کل جانداروں اور کل چوپائوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا ابراہام کے بارے میں لکھا ہے خدا نے اسے یاد کیا راخل کے بارے میں لکھا ہے خدا نے اسے یاد کیا خدا کی بابت ایک سے زیادہ جگہوں پر لکھا ہے کہ خدا نے لوگوں کو یاد کیا یا خدا نے اپنے باندے ہوئے اہد کو یاد کیا یاد کرنا to remember یہ تاثر دیتا ہے کہ ایک وقت تھا جب خدا نے یاد نہ رکھا جب خدا بھول گیا اور پھر ایک وقت آیا کہ جب خدا نے یاد کیا confusion ہو جاتی ہے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا کبھی خدا بھول سکتا ہے یا خدا بھولتا ہے یا کسی وقت میں خدا کچھ بھول گیا کہ اسے یاد کرنا پڑا تو آج خدا کے کلام میں سے ہم اس بات پر غور کریں گے کیا خدا بھول گیا has god forgotten ہم خدا کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا یا سوچنا مناسب نہیں سمجھتے کہ جس میں سے خدا کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا خدا کے بارے میں کچھ کم تری کا پہلو نمائع ہوتا ہو تو یہ خیال کہ کیا خدا بھول گیا یا خدا کبھی بھول جاتا ہے یا کسی وقت میں خدا کچھ باتیں کچھ چیزیں بھول گیا یا لوگوں کو بھول گیا کہ پھر اسے یاد کرنا پڑا یہ خیال ہمارے ذہن میں کیسے آتا ہے پائیول بتاتی ہے کہ ہمارے مخالفین خدا کے مخالفین اور خدا کے لوگوں کے مخالفین اور شریر لوگ جو شرارت کرنے والے ہیں جو گناہ کرنے والے ہیں وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا بھول گیا بتیرے لوگ ہیں جو خدا پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہی نہیں کہ کوئی خدا ہے اور وہ کچھ بھول گیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی توہین کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ خدا یہ کائنات بنا کر بھول گیا یا خدا کوئی کام شروع کر کے بھول گیا یا خدا انسانوں کے ساتھ محبت قائم کر کے رشتہ قائم کر کے بھول گیا تو ایسے لوگ ہیں جو خدا اور اس کے لوگوں کے دشمن ہیں مخالف ہیں اور ان کے دلوں میں گناہ بھرا ہے وہ عملاً گناہ کرتے ہیں وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں خدا بھول گیا تو ہمارے ذہن میں یہ الجن پیدا ہوتی ہے کہ کیا واقعی خدا بھول گیا خدا کچھ بھول سکتا ہے یا کبھی خدا بھول گیا تو تو خدا کے بارے میں یہ خیال ہمارے دل میں سوال بن کے آ جاتا ہے کیا خدا بھول گیا جب ہم خود مشکلات میں گھر جاتے ہیں جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم ایمان رکھنے کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہیں ہماری زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا خدا کی برکت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی خدا کا ساتھ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تو پھر ہمارے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا مجھے پیدا کرنے کے بعد میرے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کرنے کے بعد یا مجھے اس دنیا میں رکھنے کے بعد یا ان حالات میں رکھنے کے بعد بھول گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ خدا کہیں ایسا مصروف ہو گیا کہ میں اس کی یاد میں سے مٹ گیا خدا کسی اور کے ساتھ مصروف ہو گیا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی طرف سے مدد یا مداخلت محسوس نہیں کرتے خدا کیوں اس دنیا کے دکھوں میں اپنی مداخلت ظاہر نہیں کر رہا کئی مہینے ہو گئے یہ دنیا وبا کی لپیٹ میں ہے اور کہیں سے خدا کی مدد نظر نہیں آ رہی کیا خدا کو یاد نہیں رہا کہ وہ اس کائنات کا مالک ہے کیا خدا کو یاد نہیں رہا کہ اس نے ایک دنیا بسائی ہوئی ہے کہ جس میں اس نے وعدے کر رکھے ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہ سوال یقینی طور پر ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں بھول جانے سے کیا مراد ہے ذرا یہ سیکھیں یاد نہ رکھنا فراموش کر دینا اپنے ذہن سے نکال دینا کوئی تعلق نہ رکھنا کوئی رابطہ نہ رکھنا کوئی خبر نہ لینا اپنے ذہن سے نکال دیا اپنی زندگی سے نکال دیا یہ ساری باتیں بھول جانے کے زمرے میں آتی ہیں بھول جانے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں بھول جانے ایک بیماری یا کمزوری ہے الزیمرز یا ڈیمنشیا اور بھی کئی نام ہو سکتے ہیں بیماریوں کے یا ان کی سٹیجز ہو سکتی ہیں ہمارا ذہن ہمارا مائنڈ جب کمزور پر جاتا ہے یا کہیں سے بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے ہماری نرڈز ہماری ایبیلٹیز ہماری سینسز کمزور پر جاتی ہیں ہماری یاداشت متاثر ہو جاتی ہے گزشتہ زندگی بھول جاتے ہیں اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں اپنے ریلیشنز کو اپنے فرینڈز اور کانٹیکٹس کو بھول جاتے ہیں اپنا آپ بھول جاتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے وعدے بھی بھول جاتے ہیں سو ایک بیماری ہے کمزوری ہے جس میں لوگ بھول جاتے ہیں بھولنا بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے غیر ارادتن بھی ہوتا ہے آپ بہت مصروف ہیں بہت زیادہ کام کا لوڈ ہے آپ کے اوپر اور آپ چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں آپ چاہتے نہیں کسی کو بھولنا آپ کا ارادہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھول جاؤ غیر ارادی طور پر unintentionally کئی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں جیسے اکثر خاندانوں میں یہ پرابلم ہی رہتی ہے کسی کا برتھرے بھول جاتے ہیں کسی کی انیورسری بھول جاتے ہیں اور پھر بھولنا ارادتن بھی ہوتا ہے جان بوجھ کے ہم کسی چیز کو بھول جاتے ہیں وہ مجھے یاد نہیں رہا یہ ٹرکس ہم سکول میں کیا کرتے تھے جب ٹیچر نے پوچھنا ہومورک کی کاپی نکل ہو اوہ ٹیچر وہ تو آج میں گھر میں بھول آیا کیا نہیں ہوتا تھا ہومورک نہیں کیا ہوتا تھا لیکن بہانہ بنا دیتے تھے اوہ وہ تو میں گھر بھول آیا ارادتن ہم کچھ چیزوں کو کچھ باتوں کو کچھ لوگوں کو کچھ واقعات کو بھول جاتے ہیں وہ واقعات خاص طور پر جن میں ہماری کہیں کوئی تھوڑی رسوائی ہوتی ہے ذرا زلت ہوتی ہے ہماری شرمندگی ہوتی ہے انسلٹ ہوتی ہے دوست وہ واقعہ یاد دلائیں تو ہم کہہ دیتے ہیں مجھے تو یاد نہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا تو جان بوچھ کر بھی بھولا جاتا ہے ارادتن اور اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو یہ اصل میں بھولنا نہیں ہوتا یہ دکھاوا ہوتا ہے ایک بھولنے کا یاد ہوتی ہیں باتیں ہمیں لیکن ہم حالات کی وجہ سے کسی خاص بات کی وجہ سے یا مسلحت کے تحت یا پرپزلی ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے ہم نواقفیت کا ان نوئنگ کا اگنورنس کا لیک آف نالج کا اظہار کرتے ہیں سو بھولنا ایک بیماری بھی ہے کمزوری ہے وہ اور بھولنا غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی بھی ہوتا ہے اور بھولنا انٹینشنلی بھی ہے جان بوجھ کر ارادتن بھی بھولا جاتا ہے سو یہ وجوہات ہیں بھولنے کی اب بات کریں گے کیا خدا کچھ بھول سکتا ہے ہم انسان تو اکثر بھول جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن کیا خدا بھول سکتا ہے کیا خدا کے بارے میں ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ بھول گیا خدا بیمار یا کمزور نہیں ہے خدا کو نہ تو الزیمر ہے اور نہ ڈیمنشیا ہے اور نہ کوئی اور بیماری ہے خدا کبھی بیمار نہیں ہوتا اور خدا کبھی کمزور نہیں ہوتا ہم جب تھک جاتے ہیں تو ہمیں نید آتی ہے ہمارا جسم آرام مانگتا ہے جب ہمارے جسم کی قوت کم پڑ جاتی ہے ہم کمزور ہوتے ہیں تو بیماری ہملاور ہوتی ہے خدا میں تو کمزوری ہے نہیں کہ کوئی بیماری اس پہ آ جائے اور خدا تھکتا نہیں کہ اس کو نید آ جائے سو نہ تو خدا نید آتی ہے جب وہ سمی باغ میں تھے تو انہوں نے کہا روح تو مستعید ہے مگر جسم کمزور سو خدا تھکتا نہیں وہ ماندہ نہیں ہوتا خدا میں کسی بیماری یا کمزوری کا ہونا ممکن نہیں اس لیے خدا بھولنے کی بیماری یا کمزوری کا شکار نہیں ہو سکتا خدا اپنی مخلوقات سے لا تعلق نہیں ہوتا ہم جان بوجھ کے چیزوں کو اگنور کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ لینا دینا نہیں اس لیے ہم انہیں یاد نہیں کرتے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں اس لیے ہم مداخلت نہیں کرتے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہم ان سے تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے تو ہم کیوں ان سے ملے ہم کیوں ان کے بارے میں سوچیں کیوں ان کے بارے میں باتیں کریں کیونکہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان سے نہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن خدا مخلوقات اور پوری کائنات سے انڈیفرنٹ نہیں رہتا وہ ان سے الگ ہو کے اپنے آپ کو ان سے جدا کر کے لا تعلق کر کے نہیں رہتا خدا اپنی پوری کائنات تمام مخلوقات کے بارے میں حساس ہے خدا یہاں تک اپنی تمام مخلوقات کی بابت فکر مند ہے کہ کائنات میں وہ جاندار وہ زندہ اجسام وہ زندہ مخلوقات کے جو ہماری آنکھ سے بھی ہمیں نہیں دکھتی خدا ان کی بھی روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے خدا ہر ایک مخلوق کی ضرورت پوری کرتا ہے خدا ہر ایک مخلوق کے لیے جو کچھ چاہیے وہ مہیا کرتا ہے یہاں تک کہ ہمیں جو آسمان میں ستارے دکھائی دیتے ہیں جن کا شمار انسان کے لیے کرنا ہی ممکن نہیں ہے اتنی وسیع کائنات میں خدا نے جو ستارے بنائے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ انہیں بنام جانتا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کو خدا بنام نہ جانتا ہو اور خدا جس کے بارے میں فکر مند نہ ہو اور خدا جس کے لیے ہر روز جو کچھ چاہیے وہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا یہ خدا نے ہمارے لیے ڈیکلیئر کر دیا یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا انسان کو اپنے لوگوں کو بھول جائے impossible خدا اپنے لوگوں اور ان کے حالات سے لا تعلق نہیں رہتا ہم یہ سوچتے ہیں خدا بھول گیا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھول گیا خدا نے کہا کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے تم ہمیشہ میرے ذہن میں رہو گے تو اب ہمارے حالات اتنے برے ہیں اب ہم اتنے دکھ سے گزر رہے ہیں اب ہمارے کاروبار متاثر ہو گئے ہماری اولاد متاثر ہو گئی ہمارے رشتے متاثر ہو گئے ہمارا خاندان متاثر ہو گیا ہمارا سب کچھ اجر رہا ہے ہمارا سب کچھ خراب ہو رہا ہے خدا شاید یاد رکھے خدا اپنے لوگوں اور ان کے حالات سے لا تعلق نہیں رہتا خدا کی آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں خدا کا دل برابر اس کے لوگوں کی طرف لگا رہتا ہے خدا کے کان اپنے لوگوں کی طرف لگے رہتے ہیں خدا اپنے لوگوں کے حالات جانتا ہے خروج باب نمبر تین کہا میں نے اپنے لوگوں کی تقلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں خدا لا تعلق نہیں رہتا خدا کہتا میں جانتا ہوں سب کچھ جو میرے لوگوں پر گزرتا ہے جس دکھ سے وہ گزرتے ہیں دشمن انہیں جس شکنجے میں کستا ہے انہیں جو تکلیف اور مسیبت سہنا پڑتی ہیں یہ مت سمجھو کہ میں جانتا نہیں میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا ہے میں جانتا ہوں خدا لا تعلق نہیں ہے دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے خدا یہ استعارہ استعمال کرتا ہمیں سکھانے کے لیے جیسے ہم اپنی ہتھیلی کی ان لکیروں کو اچھی طرح سے دیکھتے اور جانتے ہیں جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے ہتھیلی پر ہم اسے بہت قریب کر بھی دیکھ لیتے ہیں خدا ہمیں اتنا قریب رکھتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہماری پلکوں کو چھو رہی ہو لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں انہیں جانچتی ہیں اتنا قریب رکھتا ہے خدا اپنی آنکھ اور اپنی پلکوں کے قریب رکھتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوٹا ہے خدا ہم سے دور نہیں ناواقف نہیں لا تعلق نہیں وہ کیسے بھول سکتا ہے خدا اپنے لوگوں کی دعائیں بھی نہیں بھولتا خدا اپنے آجز بندوں کی فریادیں نہیں بھولتا ان کی دعائیں نہیں بھولتا خدا کے حضور نہ تو اس کے لوگوں کو بھولا جاتا ہے نہ ان کی دعائیں بھولی جاتی ہیں خدا نہ اپنے لوگوں کو بھولتا ہے نہ ان کے حالات سے ناواقف رہتا ہے اور نہ ان کی دعائیں بھولتا ہے جو کچھ ہمارے دل سے اٹھی جو کچھ ہمارے ہونٹ اور ہماری زبانوں سے اٹھی دعائیں وہ سب خدا کے حضور پہنچتی ہیں خدا سب سنتا ہے کیونکہ اس کا کان بھاری نہیں کہ جو سن نہ سکے خدا جانتا ہے خدا سنتا ہے اور ہماری دعائیں وہ بھولتا نہیں ہے ہاں جواب دینے میں وقت لیتا ہے کیونکہ ہم جواب مانگتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے پلانز کے مطابق لیکن خدا کو پتا ہوتا ہے کہ اس دعا کا جواب میں نے کب دینا ہے زکریہ اور علشبہ نے کتنی دعائیں مانگی ہوں گی لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے بھی تھے وہ راست باز بھی تھے خدا کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے ان کی زندگی میں کوئی ایسا عیب نہیں تھا کہ جس کی بابت کہا جا سکے کہ خدا اس وجہ سے ان سے ناراض ہے اور ان کی دعائیں نہیں سنتا خدا نے انہیں بھولا دیا نہیں ان کی دعائیں خدا کے حضور سنی جاتی رہی خدا بھولا نہیں لیکن جب وقت پورا ہوا تو پھر جبرائیل کو بھیج کر اس سے کہا تیری دعا سن لی گئی اور تیرے بیٹا ہوگا وہ دعائیں جو کبھی وہ جوانی سے کیا کرتے تھے شادی ہونے کے بعد انہوں نے دعائیں شروع کر دی ہوں گی کہ خدا ون تو ہمیں اولاد دے لیکن اب بہت بڑھا پہ تک بہت بڑھا پہ تک جب آس کے دن ختم ہو جاتے ہیں تب خدا نے جواب بھیجا اور کہا تیری دعا سن لی گئی یعنی فراموش نہیں ہوئی خدا نے دعا بھولائی نہیں بلکہ یاد رکھی خدا کے دفتر میں اس کا اندراج ہو چکا خدا کے ذہن خدا کے دل میں اس دعا کا ریکارڈ محفوظ ہو ان کی زندگی میں عطا کر دیا خدا اپنے لوگوں کے کام بھی نہیں بھولتا حیکل میں دو شخص دعا کرنے گئے ایک فریسی ایک محصول لینے والا اور فریسی خدا کو گنواتا رہا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں میں یہ بھی اچھا کام کرتا ہوں خدا ہمارے کام نہیں بھولتا اچھے ہوں یا برے ہوں خدا نہیں بھولتا اس کو کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کون سا آدمی کون سا وقت کون سا واقعہ نہیں تھوڑا ذہن پہ زور دینے کی خدا کو ضرورت نہیں خدا کو اپنا کمپیوٹر میں فائل ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں خدا سب کچھ فوراں جانتا ہے کیا ہو چکا ہے وہ جانتا ہے کیا ہو رہا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کیا ہونے والا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کچھ بھی خدا کے حافظ خدا کے علم سے باہر نہیں خدا اپنے لوگوں کے سب کام بھی جانتا ہے جیسے بھی کام ہم کرتے ہیں خدا کو یاد رہتے ہیں خدا وہ کام بھولتا نہیں ہے جب ہم خدا اس کے فرمان اور کاموں کو بھول جاتے ہیں تو خدا پھر رد عمل دیتا ہے ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس لیے یاد نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں یاد نہیں کرتے ہم ان سے اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے ہم انہیں فون اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ فون نہیں کرتے ہم ان سے اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ ہم سے نہیں ملتے ہم رد عمل دیتے ہیں ہم انسان رد عمل دیتے ہیں خدا بھی رد عمل دیتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں تو خدا ریاکٹ کرتا ہے جب ہم خدا کو بھول جاتے ہیں جب ہم خدا کے حکموں کو بھول جاتے ہیں جب ہم خدا کے کاموں کو بھول جاتے ہیں تو پھر خدا ریاکٹ کرتا ہے کیونکہ خدا زندہ ہستی ہے جس کے اندر احساسات ہیں گارڈ is a living personality who has emotions and feelings خدا کو بھی دکھ ملتا ہے خدا کو بھی رنج ہوتا ہے خدا کو بھی پریشانی ہوتی ہے جب اس کی مخلوق اسے ignore کرتی ہے جب اس کے لوگ اسے بھول جاتے ہیں جب خدا کے لوگ خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے جب خدا سے ہٹ جاتے ہیں خدا کو بھلا چکتے ہیں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اور کاموں میں لگ جاتے ہیں مسروف اتنے ہو جاتے ہیں خدا کے لیے وقت نہیں بچتا خدا سے بات نہیں کرتے خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیتے نہ کلام پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سیکھتے ہیں خدا کی باتوں پر عمل کرنا تو باد ہے خدا کے کلام کو سننے اور پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے اور خدا کے کاموں کو بھی بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہماری زندگی میں اور کائنات میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں جب سب کچھ بھلا دیتے ہیں تو خدا رییکٹ کرتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے ہم اپنے انتخاب کی وجہ سے اپنی چوئسز کی وجہ سے خدا کو جب بھلا دیتے ہیں خدا کے حکموں کو بھلا دیتے ہیں خدا کے کاموں کو بھلا دیتے ہیں تو خدا رییکٹ کرتا ہے اور پھر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے اپنی زندگی میں رہو آپ میرے کلام میں سے میری باتوں کو نہ پڑتے ہو نہ سنتے ہو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو نہ اس میں عمل کرتے ہو ٹھیک ہے جیسے رہنا چاہتے ہو رہو آپ میرے کاموں کو نہ یاد کرتے ہو نہ ان کا ذکر کرتے ہو نہ ان کے لئے شکر گزار ہوتے ہو تو پھر رہو جیسی زندگی میں تم رہنا چاہتے ہو پھر جیسے ہم کرتے ہیں نا انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے انہوں نے ہمیں فون نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے انہوں نے ہمیں کوئی گفت نہیں دیا تو ہم بھی نہیں گفت دیں گے وہ ہمارے گھر ملنے نہیں آئے تو ہم بھی ملنے نہیں جائیں گے انہوں نے کوئی تعلق نہیں رکھا تو ہم بھی نہیں رکھیں گے خدا پھر ایسا کرتا ہے جب آپ کو پسند نہیں خدا کے ساتھ تعلق میں رہنا جب انسان کو پسند نہیں خدا کے ساتھ رشتے میں قائم رہنا جب انسان کو پسند نہیں خدا کو یاد کرنا خدا سے باتیں کرنا خدا کے کاموں اور اس کے کلام کی طرف توجہ دینا پھر خدا بھی کہتا ہے رہو اپنی زندگی میں مگن خدا ہماری وجہ سے خدا نہیں ہے کہ ہم اگر اس کی عبادت نہ کریں گے تو وہ خدا نہیں رہے گا خدا خدا ہے ہم نہ بھی اس کو یاد کریں تو وہ خدا ہے ہم نہ بھی اس کے حکم مانیں تو وہ خدا ہے ہم نہ بھی اس کے کاموں پر دھیان کریں تو پھر بھی وہ خدا ہے خدا کو کچھ کمی نہیں ہو جاتی کہ خدا کا نقصان ہو گیا اس لیے وہ ہم سے ناراض ہوا خدا ہماری بہتری چاہتا ہے خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے خدا ہماری بھلائی چاہتا ہے اس لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب رہیں اور اس کے نور اور جلال اور اس کی حشمت سے اور اس کی برکتوں سے ہم فیضیاب ہوتے رہیں خدا کہتا ہے مجھے تو تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن تم جو فیصلہ کر چکے ہو مجھ سے دور رہنے کا اس لیے اب میں تمہیں تمہارے حالات پہ چھوڑ دیتا ہوں اور جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ہمارے حالات پہ چھوڑ دیا خدا مداخلت نہیں کرتا خدا مدد نہیں کرتا خدا کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا خدا خود دکھائی نہیں دے رہا تو ہم کہتے ہیں خدا بھول گیا خدا اپنے وعدے بھول گیا خدا کائنات کو بھول گیا خدا دنیا کو بھول گیا خدا بیماریاں لا کر بھول گیا خدا طفان لا کر بھول گیا نہیں خدا ہماری چوائسز کی رسپیکٹ کرتا ہے خدا کی محبت کا یہ میار دیکھئے اس کی آلہ ظرفی دیکھئے اس کی محبت کی انتہا دیکھئے کہ وہ ہماری چوائسز کی رسپیکٹ کرتا ہے ہمارے انتخاب اور مرضی کی عزت کرتا ہے خدا جو کچھ ہم ارادہ کر لیتے ہیں خدا کہتا ہے ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو کرو خدا کیا کرتا ہے خدا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں خدا بھول گیا خدا دنیا کو بھول گیا خدا ہمارے حالات بھول گیا خدا ہمارے ساتھ اپنا تعلق بھول گیا خدا ہماری مدد کرنا بھول گیا ہم پھر خدا کے اوپر یہ باتیں لگاتے ہیں تو کیوں مجھے بھول گیا اے خدا تو غریبوں کو نہ بھول وہ بھولتا نہیں ہے وہ ہمارے فیصلوں کی عزت کرتا ہے خدا ہماری چوائسز کی ریسپیکٹ کرتا ہے جو کچھ ہم چوز کرتے ہیں خدا ری ایکٹ کرتا ہے اس کے مطابق تم مجھے بھول گئے ٹھیک ہے میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا تم میرے کلام کو بھول گئے اب میں تم سے کلام نہیں کروں گا تم میرے کاموں کو بھول گئے اب میں تمہاری زندگی میں کام نہیں کروں گا جب خدا ہم سے تعلق رکھنے ہم سے کلام کرنے اور ہماری زندگی میں کام کرنے سے رک جاتا ہے تو اس کیفیت کو ہم نام دے دیتے ہیں خدا بھول گیا سو اس میں ہماری اپنی غلطی ہے ہماری چوائسز ہیں خدا کچھ بھول نہیں سکتا ممکن نہیں کہ خدا کچھ بھول جائے کیونکہ وہ بیمار یا کمزور نہیں ہے خدا لا محدود ہے وہ تمام کائنات کا انتظام سنبھالتا ہے تو بھی وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے سب کچھ اس کے ذہن میں ہے ہاں وہ ارادتاً ارادتاً انٹینشنلی پرپسلی وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے وہ بات کرنا روک لیتا ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرنا روک دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ بھول ہو جائے یاد رکھنے کی کچھ باتیں ہیں بہت ضروری ہیں خدا کو یاد کر لیں تاکہ وہ بھی ہمیں یاد کریں بہت ساری جگہوں پر کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ خدا کو یاد کر لیں خدا خود کہتا ہے کہ مجھے یاد کر لینا مجھے یاد رکھنا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے مجھے نہ بھولنا اور اگر کبھی بھول جاؤ تو یاد کر لینا میں پھر سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا خدا کو یاد کر لیں خدا کے کاموں کو یاد کر لیں خدا کی باتوں کو یاد کر لیں خدا یاد کر لے گا کیونکہ خدا کے یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ خدا کچھ بھول گیا تھا اور اب اس کو یاد آگیا میں نے چولے پر کچھ رکھا ہوا تھا مجھے یاد آگیا تو اب میں نے ہٹا دینا ایسا نہیں ہے خدا کے یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کچھ بھولا ہوا تھا اچانک سے یاد آیا اب میں کروں گا یا کسی نے یاد کروا دیا میں نے تو یہ کام کرنا تھا بلکہ خدا کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ایکٹیولی کام کرنا شروع کر دیا ان کی زندگی میں ان کو دکھا کر ان کو بتا کر ان کو احساس بلا کر خدا نے کام کرنا شروع کر دیا وگرنا خدا تو ہر وقت کام کرتا ہے خدا ہر وقت دیان رکھتا ہے خدا ہر وقت دیکھتا سنتا محسوس کرتا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب وہ کچھ بھولا ہو سب اسے پتا ہے سب اسے یاد ہے کچھ اس کے ذہن سے نکلتا نہیں ہے وہ یاد کر لیتا ہے مطلب جب ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں جب ہم اسے یاد کر لیتے ہیں جب اس کے کاموں کو یاد کرتے ہیں جب اس کی باتوں کو یاد کرتے ہیں تو خدا ہمیں احساس دلا دیتا ہے کہ میں آ گیا ہوں میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں میں تمہاری سننے کے لیے آ گیا ہوں میں تمہاری زندگی میں اتر آیا ہوں تو یاد کر لیں خدا کو تاکہ خدا بھی ہمیں یاد کر لے ہم نے خدا کو بھولا دیا خدا پیسیب ہو گیا خدا پیچھے ہٹ گیا جب ہم خدا کو یاد کر لیں گے خدا ایکٹیو ہو جائے گا ہماری زندگی میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں یاد کر لیا ہم اس کی یاد داشت کا حصہ بن گئے ہم اس کے پلان کا حصہ بن گئے ہیں خدا صرف ایک چیز بھول جاتا ہے اور پھر اسے کبھی یاد نہیں کرے گا اب یہ ایک ذراجیب بات ہے خدا کچھ بھول نہیں سکتا سب کچھ خدا کے علم میں ہے لیکن ایک چیز ہے جس کے بارے میں اس نے خود کہا ہے کہ وہ میں بھول جاؤں گا اور پھر کبھی یاد نہیں کروں گا انسانوں کے بارے میں وہ کہتا ہے تم مجھے بھولو گے تو میں بھی بھول جاؤں گا لیکن پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو میں بھی یاد کرلو گا لیکن یہ ایک چیز ہے جس کی بابت خدا نے خود کہا دو جگہ نئے اہدنامے میں بھی اور پرانے اہدنامے میں بھی یہ بات لکھی گئی ایمان کا حصہ بن گئی ہے یہ بائبلی ایمان کا حصہ بن گئی ہے یہ بات اور خدا کے کردار کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے اسے سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے خدا کہتا ہے کہ ایک چیز میں بھول جاؤں گا اور پھر کبھی اسے یاد نہ کروں گا یہ چیز سوچنے والی ہے وہ کیا چیز ہے جو خدا بھول جائے گا اور پھر کبھی یاد نہیں کرے گا لکھا ہے کہ وہ گناہ جو خدا معاف کر دے گا یقینا یسو مسیح کے وسیلے نئے اہد کے باندے جانے کے سبب سے because of the establishment of the new covenant through jesus christ the sins that he has forgiven he will remember no more وہ گناہ جو یسو مسیح کے وسیلے قائم ہونے والے نئے اہد کے تحت مسیح کے خون کے سبب سے معاف کر دیے جاتے ہیں خدا انہیں کبھی یاد نہیں کرے گا یہ چیز ہے جو خدا بھول جاتا ہے اور پھر کبھی یاد نہیں کرتا ورنہ دنیا کی کوئی چیز کوئی مخلوق کوئی کام کوئی صورتحال کچھ بھی ہے خدا بھولتا نہیں ہے اس کے ذہن اس کے علم اس کے knowledge میں ہے سب کچھ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہم سے ناراض ہے خدا نے ہمیں بھلا دیا ہے خدا ہم سے دور چلا گیا ہے خدا ہماری مدد نہیں کرتا خدا ہم سے بات نہیں کرتا خدا ہمارے آگے نہیں چلتا خدا ہمارے چاروں طرف حفاظت نہیں کرتا خدا ہمیں دکھوں سے نکالتا نہیں تو یہ غور کرو کہ ہم خدا کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کیا ہم خدا کے کلام اس کی باتوں کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں خدا کے کاموں کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں جب ہم خدا کو زندگی میں یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں جب خدا کی باتوں کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں جب خدا کے کاموں کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں جب ہم دنیا کے ہر چیز اور بات سے زیادہ محبت خدا سے کرتے ہیں وہ ہماری یاد کا حصہ بن جاتا ہے وہ ہمارے دل اور ہمارے ذہن میں رچ بس جاتا ہے ہمیں یہ شکوا نہیں ہوگا کہ خدا ہمیں بھول گیا خدا تو محبت کرنے والا بلکہ وہ خود محبت ہے آگے بڑھیں خدا آگے بڑھے گا آپ کو یاد کرے گا اور آپ کے حالات میں اترے گا دیکھے گا سنے گا بات کرے گا کام کرے گا تاکہ آپ اس حالت سے نکل جاؤ جیسے بنی اسرائیل نے پکارا تو خدا کہتا ہے انہوں نے مجھے یاد کیا تو میں انہیں چھڑا لیا